موسیقی تو کیا یہ ذمہ داری ہم سب کے نہیں ہیں کہ ہم ایک گاڑی کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان ایریاس کے اندر جائیں ہم اپنی اولادوں کو دس دس ہزار روپے کے جوتے پینا سکتے ہیں ہم کے چھے سو روپے کا سات سو روپے کا جوتہ لے کے ہم ان بچوں کی طرف نہیں جا سکتے کیا میں اپنے بچوں کو اس لیے بلوچستان لے کے آئے ہوں تاکہ گھومیں تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان ہے کتنا خوبصورت صوبہ میں حلفیہ کہتا ہوں میں بڑی دنیا گھوما ہوں میں کراچی سے بائی روٹ سارا سفر تین مہینے میں نے بائی روٹ کی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ہے بس صرف ہمیں قدر ہونی چاہیے اس ملکی دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے آپ سے سوال پوچھنے چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں اس صوبے کیلئے کیا کر سکتا ہوں یہ میرا صوبہ ہے یہ میرا گھر ہے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں لیکن اسی گھر کے برابر میں جھوپڑی ہوگی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا کوئی خیال نہیں رکھتا ہماری بہت ساری انجیوز اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں بہت اچھا اچھا کام کر رہی ہیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں چاہے وہ شوکت خانم ہو چاہے وہ انڈس ہو چاہے وہ الخدمت ہو چاہے وہ بیت السلام ہو یہ سارا بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں اکیلہ پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا ہوں میں پورے پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا میں صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے ویڈیوز اپنے تصویروں کے ذریعے کہ پلیز میرے اس چیز کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے میں اس ملک کو واپس کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا حق ہے میرے اوپر اور میں 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 کوئی ترم خان نہیں ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے اللہ کا لیکن میرے لئے مشکل ہے یہ سارے کام کا میری ساری انجیوز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان بھرا پڑا ہوئے ایسے ایریا سے ایسے لوگوں سے وہاں تک جائیں پہنچیں اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو وہ ارگنائزیشن ہے تو تیس تیس بیس بیس سال سے بنینی ہے وہ کیوں نہیں جا سکتی کیوں نہیں پہنچ سکتی میرے لئے اکیلہ یہ سفر بہت مشکل ہے لیکن کروں گا انشاءاللہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس ملک کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے کرتا رہوں گا پلیز میرے اس چیز کو نیگٹیو نہ لیں اس چیز کو پوزیٹیو لیں مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب لوگوں کا سب حضرات کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہم ملکے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں ہم ملکے کام کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کے لئے ہر وقت حاضر ہوں آپ لوگ اپنا ایک پلین بنا کے مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے میں آپ لوگ کے لئے حاضر ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہت شکریہ شاید خان افریدی صاحب اپنی دوستوں کے ایک مختصر مختصر آرہ لے لیتے ہیں چند کی اس کے بعد ہم پھر میڈیا کو اگر انہوں نے شاید خان سے چونکہ ان کی طلب ہوگی کہ کچھ چیزیں ان سے پوچھی جائیں تو اس کے طلب ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے اختر آپ بات کریں بہت شکریہ گلاوی ہے کہ بروچستان پاکستان کا قصہ ہے اور پینٹھانیز پرسنٹ آبادی رزوے کی لاسکے بروچستان ہیں یہاں سے ار گھر کے سامنے گرونڈ ہیں ار گاوں میں گرونڈ ہیں یہاں پینا چلینگ ہے آپ نے خود بتا جیا کرکت میں سل گروچستان میں کوئٹا کہ نام سیمارکہ یہاں پی بچون کو سیلیکٹ نہیں کر رہے یہاں پی اس وقت سے بہت لوگ بچون کو دل چوٹ گیا تھا اور یہ کیسا ہے موسیقی 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 بھی میں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے اسپورٹ سب سے زبردست چیز ہے میری جہاں جہاں ملاقات ہو رہی ہے جو بھی کنسرن لوگ ہیں سب سے بات یہی کر رہی ہے میڈیا سے سوال لے لیں میڈیا سے میڈیا سے جب تک یہاں کے لوگ کرکٹ کو نہیں چلائیں گے انصاف نہیں ہو سکتا یہاں کے لوگ بہتر جانتے ہیں کرکٹرز کو میڈیا کے طرف سے اگر کوئی کوششن شاہد خان آپ رزیز صاحب سے کرنا چاہتا ہے تو میڈیا والوں کے طرف ہے مجھے کبھی کبھار یہ حیرت ہوتی ہے کہ سیالکورٹ جیسا شہر اگر ائرپورٹ بنا سکتا ہے تو کیا بلوچستان والے کیا کرکٹ اکیڈ بھی نہیں بنا سکتے بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اور وہاں کے چیمبر کے لوگوں نے بنایا ہے ہم اپنی پوری کورپریشن کے لئے تیار ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ جی میڈیا میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہے جی مادرمہ سوال یہ ہے کون سی اینک ہے جو آپ پہنم کرا ہے جس میں آپ کو بالکل پرابلنز بھی نظر آئے گروت بھی نظر آئے یہ وہ اینک آپ جا کے وفاق یا ربائی حکومت بھی ہے ان کی رمائندوں کو بھی سنام سکتے ہیں ان کو بھی یہاں کے مقابلے سیمپل دے دے گا دیکھیں ایک میڈیا پاور ہے اور میڈیا کی ثرو آپ اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں پی ایم صاحب کو میں نے امران بھائی کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس صوبے کے اندر بہت پوٹینشل ہے اس صوبے کو یوز کرنا چاہیے اس کے لوگ بہت تگڑے لوگ ہیں دلیر ہیں محبے وطن ہیں اپنی جانے نصار کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے پختون اور بلوچ بھائیوں کی بڑی قربانی ہے اس صوبے کے لیے میرے خیال میں جو حالات تھے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی پولس کو پاک فوج کو جو ایف سی کو لویس فورس کو جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج امن کا شہعہ صوبہ بناوای ہے تو میرے خیال میں باقی جو رول ہے وہ حکومت کا ہے صوبائی حکومت فیڈل گورنمنٹ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کی صوبے کے لیے بہت قربانیاں دے دی ہیں اب قربانیوں کا ٹائم نہیں ہے اب ترقی کرنے کا وقت ہے تو پلیز اس صوبے پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے شاید میں آپ سے یہ سوال دے کہ ساری سوال کے حق آپ نے جائزہ لیا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ وکن سے بتائیں کہ ذمہ داران کون ہیں بلوشتان کی ایسی سوال کے حق میری نظر دوسرا سوال یہ ہے پہلے سوال کا جواب دے دو انہا بھول جاؤں گا دیکھیں ذمہ داران میں ہوں ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے فیننشلی ہو ہر لحاظ سے جو اون کرتا ہے اس صوبے کو جو بھی بندہ اس صوبے کو اون کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں دوسرا سوال دوسرا سوال ہے کہ آپ کی پی ایسیل کے حالے اچھی بات کی کہ آپ جا کر ان کی آنر سے بات کریں گے لیکن کوئٹا کی اس نوجوانوں کی بلکہ پورے کوئٹا کی اپائش ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو لاس پی ایسیل ہو آپ پتہ نہیں وہ کشمیر کی ٹیم بناتے ہیں کی نہیں بناتے ہیں لیکن میری بہت خواہش ہے کہ انشاءاللہ اپنا پی ایسیل کا آخری جو ہے یا کشمیر سے کھیلوں یا بلو جیسان سے کھیلوں پر کوئٹا سے میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن شاید افریدی کی نیت خراب ہو گئی اس دن یہ فاؤنڈیشن بند ہو جائے گی سمپل سی بات ہے مجھے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پپلی سیٹی الحمدللہ اللہ تعالی نے پچیس سال سے مجھے جو عزت دی ہے بڑے کم لوگوں کو وہ نصیب ہوئی ہے مجھے تصویریں کچھوانے کا یا ویڈیوز بنانے کا شوق نہیں ہے میں صرف ان کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تصویریں جو بچوں کو جھوتے پیناتے ہوئے یا راشن دیتے ہوئے اس لیے ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں ان لوگوں تک وہ ویڈیوز پہنچے کہ آپ نے جو دیوی امانت تھی مجھے وہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو جھوتے پینا رہا ہوں وہ اس لیے پیناتا ہوں کہ میرے بچے اگر اچھے بہنگے جھوتے پہن سکتے تو ان بچوں کا حق نہیں ہے یہ موٹیویٹ کرتا ہوں میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرتا ہوں میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا میں اکیلے یہ سارا کام نہیں کر سکتا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوت یا جتنی انجیوز ہیں وہ مل کے کام کریں مقصد ایک ہی ہے گول ایک ہی ہے جس دن ہماری نیت خراب ہوئی کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں یا وزیر آزم بننے کی کوشش کر رہا ہوں اس دن یہ کام میرے اس چیز پر بہت زیادہ بلیو ہے یا رب لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا میری جان لوگوں تک راشن بھی تو پہنچا رہے ہیں نا میرے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے بیٹھ جوں مجھے کیا ضرورت ہے میں تین مہینے سے گھر سے نکل ہوں اپنے بچوں فیملی کو بروچیسان دکھانے لائے ہوں میرے لیے آسان نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھنا سارے گھر میں بیٹھ جائیں گے ٹوٹر اور فیس بوکوں پر لائیو نظر آ رہے ہوں گے گھروں میں سب بیٹھیں گے کام کون کرے گا کیا آپ کا ملک کتنے ترقی آفتہ ہے کہ ہم سب گھر میں بیٹھ جائیں لوگوں کے پاس راشن اور لوگ ترقی آفتہ لوگ ہیں نکلنا پڑے گا میری جان پہنچنا پڑے گا ان لوگوں کے بعد یہ بڑا آسان ہے یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے بیٹھ بھرے ہوئے ہیں جہاں تک جہاں تک میری اینجیو کا تعلق ہے ہم جتنے بھی لوگوں کو راشن دیتے ہیں ان کی جو بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی ہیں وہ سارے ہم بلر کر کے دکھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کی ہم تصویر نہیں دکھاتے ہیں جن کا راشن ہم گھر پہ اپنے کندوں پہ اٹھا کے وہاں تک لے کے جاتے ہیں میں یہ کام اس لیے خود کر رہا ہوں میرے پاس بہت میری ارگنائزیشن کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے چھے سال ہوگا ہے ہماری ارگنائزیشن کو تو چھے سال میں ہمارے بہت زیادہ والنٹیرز نہیں ہیں مجھے خود یہ کام کرنا پڑتا ہے مجھے خود یہ کام کرتے ہوئے سکون ملتا ہے کوئی ارادہ نہیں ہے میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے فیوچر کے کیا پلانز ہیں اللہ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے میرے لئے آج کا دن سب سے خوبصورت دن ہے آج کا دن سب سے امپورٹنٹ دن ہے کل کیا ہوگا یہ اللہ کو بہتر جانتا ہے پھر بعد میں مجھے یہ نہ کہنا کہ یوٹن لے لی ہے اللہ کو ہی بتا ہے یہ اللہ کو بتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور شاہد افریدی سے اس نے کیا کام لینا ہے تو یہ سارا میری نیتوں کے اوپر ہے میں اپنے طرف سے شاہد خانہ افریدی کا بہت بہت شکور ہوں یقیناً ہمارے میڈیا کے دوست بیٹے ہیں ان کے خاطر توازوں کے لیے شاہد سب کچھ تیار ہے وہ اپنے ہو لیں گے شاہد خانہ افریدی کیونکہ اس کے لیے ہمارے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں یہ روز بہت گزریں جس کو پاکستان نے عزت دی اللہ نے عزت دی ہے لیکن شاہد خانہ افریدی کو اس لیے ہم لوگ اس کے اپریسیشن میں پیش پیش ہے کہ اس نے اس کے لیے اپنی خدمت کے لیے جس کو اپنے جلوہ دکھایا ہے اس کے لیے اس نے بلوچستان کو چھوز کیا ہے تو بلوچستان اس کے ار قدم کو سرانکو پہ ویلکم کرتا ہے اور انشاءاللہ خیر سے کوئٹا چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ ہر موقع پر بزنس کمیونٹی ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور اس کے کار خیر کو یقیناً کوئی کہے توڑا یا زیادہ لیکن وہ تبلیغ والا ایک استلالہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا کیا بات کیا کر رہے ہیں شاہدہ پریدی کا یہ دیکھیں وہ کام کیا کر رہے ہیں تو یہ سب کے دروازوں پہ دستک ہے کہ کم سے کم جس کے نیر انڈیئر میں جو بھی ہے سب سے پہلے آپ اس کو رسکیو کرو تو یہ کار خیر اگر ہم اس کو اس پہ سپریٹ کرتے ہیں اس پیغام کو تو یہ شاہدہ پریدی کا پیغام ہر جگہ تک پہنچ جائے گے تاکہ سب لوگ اس میں کار خیر مسائلیں سکیں میں ایک اور ریکوئیس بھی کرنا چاہوں گا میڈیا میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کافی سپورٹ کر رہی ہے اور میری اس راشن ڈرائیب کو بہت زیادہ میرا ساتھ دے رہی ہے موٹیویٹ کر رہی ہے مجھے کوشش کریں کہ پوزیٹیف چیز کو زیادہ دکھانے کی کوشش کریں آئی نو کہ نیگیٹیف چیزیں تھوڑے بریکنگ نیوز بن جاتی ہیں لیکن پوزیٹیف چیز دیکھائیں اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے یہ پاکستان صرف کسی ایک ایک بندہ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے یہ پاکستان میڈیا کا بھی ہے سیاستدان کا بھی آپوزیشن کا بھی ہے تجارت جو بزنس کرتا ہے اس کا بھی ایک عام آدمی کا بھی ہے تو میڈیا کا ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے کہ بہار کی دنیا صرف یہ دیکھنا چاہ رہی ہے اتنی دشمن پاکستان کی وہ دیکھنا چاہ رہی کہ پاکستان میں کیا چیز نیگٹیو ہو رہی ہے تاکہ ہم دنیا میں دکھا سکیں پلیز میڈیا سے ریکویسٹ جائے کہ پاکستان کی پوزیٹیف ایمیج کو دنیا کے سامنے رکھیں ہم کوئیٹا چمبر کامرس کی طرف سے شاہد خان اپریدی کو ایک اپریسیشن شیلد دینا چاہتے ہیں اور ہمارے جو خواتین کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اپنی طرف سے ایک شیلد دینا چاہتی ہے تو یہ ایک ایک اپسیشن ہے ایک یادگار ہے آپ کے ساتھ جائے گا ایک ہمارے سینئر میمبر ہیں آدھ آغا تاکہ پھر مجھے گستاخی ناؤں ہمارے سید بھی ہیں تو وہ بات کر لیں گے آپ نے آدھ آغا کافی ہو گیا صرف ہم کی جذبات بلوچتان کے حوالے سے جو ہے اس کا اترام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپریدی صاحب نے ذکر کرتے بلوچتان کے غربت کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم جو ہے کافی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے مشکلات ہیں اور اس وقت بارہ لاکھ پچی وہ اسکولوں سے باہر ہیں یعنیزا اس حوالے سے ایڈوکیشن میں اگر آئی لیٹس کیا جائے آپ کے ذریعے آپ کے پاپولاریٹی کے حوالے سے آخیر میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے کہ موسیقی